فینینچل ٹائمز بھی ایسا ہی مطالبہ کیا گیا اور فینینچل ٹائمز میں لکھے جانے والے اس آرٹیکل کو عمران خان کے خلاف فرد جرم قرار دیا گیا کہا گیا کہ عمران خان منافقت کا پیکر ہے اور اب ایک موت پر عالم ادارے کے اندر بھی اس کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے اتحادی حکومت اور دیگر تمام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مخالفین کی جانب سے ایسے ہی مطالبے کیے جا رہے ہیں لیکن کیا ریاستی ادارے بھی عمران خان کے مخالف ہو گئے اور ان کی جان جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس نے نیا تحل کا مچا دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ان کے اوفیشل فیس بک اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی مخالف خبر کو شیئر کیا گیا ہے کیا ادارہ تحریک انصاف کے خلاف ہو گیا ہے اور ادارے نے واضح لائن لے لی ہے اس پر بحث کی جاری ہے اس سکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی نے چار سے پانچ مختلف خبروں کے سکرین شاٹ لگا کر لکھا کہ برطانیہ میں خرات کے لیے جمع رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی جانے کا انکشاف ہوا برطانوی اخبار فرینشل ٹائم نے رقم منتقلی پر رپورٹ چاری کر دی برطانوی اخبار کی رپورٹ بتا گیا کہ ابراج گروپ کے بانی آرف نکوی نے پی ٹی آئی کے لیے خرات کے نام پر رقم اکٹھی کی برطانیہ میں ٹی ٹوینٹی میچ کروائے گئے اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جان پانیواری رقم ہی پی ٹی آئی کو منتقل کی گئی اس تصویر کو ڈی آئی ایس پی آر کے آفیشر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے ببینہ طور پر یہ بتا جارہا ہے کہ تحریک انصاف مخالف بیانیے کو پرموٹ کیا گیا جس پر سوال یہ اٹھایا جارہا ہے کہ ان تصویر کے اندر چار مختلف سکرین شاٹ موجود ہے جس پر مختلف ٹائم موجود ہے تو کیا واقعی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسی کوئی تصویر شیئر کی گئی ہے اس پر اد جارہ کی جانب سے واضح جواب آنا چاہیے